یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو اپنا بسرے سیلیبریٹ کرنے کے لیے انگلین میں اپنے فادر کے پاس جاتا ہے جہاں اسے اس گھر میں کام کرنے والی ایک میڈ سے پیار ہو جاتا ہے ہیلو دوستو آج ہم ایسپلین کرنے والے ہیں 2014 میں آئی ایک ڈراما رومس مووی جس کا نام ہے تب میڈ مووی کی شٹارٹیو میں ہم 18 سال کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیک تھا جیک اپنا آنے والا بسرے اپنے فادر کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا جیک اور اس کے فادر کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی تھی اور جیک اسی نازک ریستے کو بچانے کی امید میں انگلین آیا تھا اگلی صبح جب جیک کھڑکے پر سموک کر رہا تھا تب ہیچانک اسے ایک لڑکی دیکھتی ہے وہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے تب ہی وہاں جیک کے ڈیڑھ آ جاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی میڈ ہے اور اس کا نام ماریا ہے اس کے بعد جیک اپنا کیمرہ لے کر فوٹوز کلک کرنے لگتا ہے اسے فوٹوز لینا بہت پسند تھا جب وہ گھر آتا ہے تب وہ ماریا سے باتیں کرنے لگتا ہے جیک ماریا کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے اس کا ڈیڑھ نے دوسری شادی کر لی پر جیک کو اس کی سٹیپ موم بلکل بھی پسند نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جیک اپنے فادر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا جب اگلے دن جیک باہر فوٹوز کلک کر رہا تھا تب ہی وہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے یہاں دونوں باتیں کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں سے ماریا گزرتی ہے اور وہ جیک کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جب جیک گھر آتا ہے تب وہ چپکے سے ماریا کی فوٹوز لینے لگتا ہے اس کے بعد جب وہ ماریا سے کچن میں ملتا ہے تب ماریا اسے اس لڑکی کے بار میں پوچھنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اتنی جلدی گھر کیوں آ گیا بلکہ اسے تو اس لڑکی کے ساتھ اور زیادہ ٹائم سویان کرنا چاہیے تھا اب یہاں باتوں باتوں میں جیک ماریا کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے جیک ماریا کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت کمفرڈیبل فیل کرتا ہے وہ اسے اپنے موم کے فوٹو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس کی موم کی طرف ہی دیکھتی ہے ماریا بھی جیک کے ساتھ کھل مل گئی تھی وہ جیک کو بتاتی ہے کہ وہ جب صرف سولہ سال کی تھی تب وہ پریگنٹ ہو گئی تھی اور اوپر سے اس کے بائی فرین نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس بچے کو جنم دیا اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہ بچہ اب ماریا کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح وہ دیرے دیرے اپنی لائف کی پروبلمز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں جیک کا فادر ڈیویڈ بھی جیک کو ٹائم دینا چاہتا تھا پر اس کے پاس وقت کی بہت کمی تھی جب ڈیویڈ اس کے بارے میں جیک سے بات کرتا ہے تب جیک ڈیویڈ پر گصہ ہو جاتا ہے اور اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا اگلے دن کسی کام کی وجہ سے ڈیویڈ باہر چلا جاتا ہے اور اب جیک اور ماریا اس گھر میں اکیلے تھے ماریا جیک کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈیویڈ اس سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے اسے ان سے اچھی طرح سے بات کرنی چاہیے اس رات سوتے ٹائم جیک ماریا کی فوٹوز دیکھنے لگتا ہے اور ماریا کو فینٹسائز کرنے لگتا ہے اگلے دن ماریا کا ایکس وائفرن ماریا سے ملنے آتا ہے اور وہ ماریا سے باتیں کرنے لگتا ہے ان کی یہ باتیں جیک چھپکے سن رہا تھا وہ آدمی ماریا سے کہتا ہے کہ وہ اب بھی اسے بہت پیار کرتا ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ دونوں مل کر نہیں شروعت کر سکتے ہیں پر ماریا اب اس کے ساتھ بلکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ اسے منع کر دیتی ہے جس وجہ سے وہ چلا جاتا ہے آج جیک کا بہت دیتا جب جیک کچن میں جاتا ہے تو ماریا اسے بہت دیویش کرتی ہے پر یہاں جیک اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر پاتا وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ وہ اسے ہگ کرنا چاہتا ہے وہ اسے ٹچ کرنا چاہتا ہے پر جیک کی باتیں سن کر ماریا ہیزیٹیٹ ہونے لگتی ہے اور وہ اسے ان سب کے لئے ساپ منا کر دیتی ہے پر ماریا کے منا کرنے کے بعد بھی جیک اسے ٹچ کرتا ہے اس وجہ سے ماریا اسے تھپڑ مار دیتی ہے اسی ٹائم کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے جب ماریا دور کھولتی ہے تو وہاں ایک لڑکی تھی اور یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ جیک اس دن بات کر رہا تھا جیک اس لڑکی کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں رہتا اور جلد ہی واپس آ جاتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ماریا رو رہی ہے اسے روتا دیکھ جیک اس کے پاس جاتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے جیسا ہے اور وہ اسے ہگ کرنا چاہتا ہے لیکن اس بار ماریا اس کی بات مان جاتی ہے اور اس سے ہگ کرتی ہے اس کے بعد جیک ماریا کو ٹچ کرنے لگتا ہے اور اسے سیڈیوز کرنے لگتا ہے ماریا کو بھی یہ سب اچھا لگنے لگا تھا اور وہ بھی اسے بالکل بھی نہیں روکتی لیکن اگلے ہی پل وہ اس سے دور ہو جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سب غلط ہے یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے تو جیک اس کے پیچھے جاتا ہے تب ماریا جیک سے کہتی ہے کہ میں چالیس سال کی ہوں اور تم صرف اٹھارہ سال کے ہو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جیک اسے سمجھاتا ہے اور تھیرے تھیرے اس کے قریب جاتا ہے اور یہاں دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن جب ماریا کچھن میں ہوتی ہے تب وہاں جیک آتا ہے اور اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے لیکن تب بھی ڈیویڈ آ جاتا ہے تو وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں جب ڈیویڈ گھر آتا ہے تب وہ جیک کو بس ڈیویش کرتا ہے اور اسے بس ڈیگیف دیتا ہے اسی بس ڈیویڈ جیک کو اپنے ساتھ ڈینر پر چلنے کو کہتا ہے پر جیک منع کر دیتا ہے جس وجہ سے ماریا جیک کے پاس جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ اچھے سے پیس آئے ماریا کی باتوں کو دیان میں رکھتے ہوئے اسی رات جیک ڈیویڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنگ کرتا ہے جہاں ڈیویڈ جیک کو سمجھاتا ہے کہ اس نے دوسری شادی اسی لیے کی تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا اگلے صبح ماریا جیک کو لے کر اپنے گھر چاہتی ہے جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی موت بچپن میں ہی ایک ایکشنٹ میں ہو گئی تھی اب اس کے بعد دونوں بہت کلوس آ جاتے ہیں اور اگینڈ انٹیمیٹ ہوتے ہیں جب جیک گھر لوٹتا ہے تب پہلی بار وہ اپنے ڈیڈ سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے جیک میں آئے اس بدلہ کی وجہ سے ڈیویڈ بہت خوش تھا اور اب وقت آ گیا تھا جیک کو واپس جانے کا وہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور جانے سے پہلے ماریا سے ملتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ سے بھی ہلک کر کے ملتا ہے جیک نے اب اپنے فادر کو ماف کر دیا ہے اور ان دونوں کا رشتہ اب ٹھیک ہو چکا تھا اور یہ صرف ماریا کی وجہ سے ہی پوسیبل ہو پایا تھا اس کے بعد ماریا اپنی موم سے ملتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے یہ سن کے اس کی موم رونے لگتی ہے اور ماریا کو گلے لگا لیتی ہے ماریا کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ چیپ کا تھا اور ماریا اس سے خوش بھی تھی اور یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھانکس پور واجنگ